آج کی اس جدید دور میں کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا مشکل نہیں رہا کیونکہ انٹرنیٹ نے اس کا حصول آسان بنا دیا ہے لیکن اس کے باوجود انسان اب بھی بہت سے ایسے حقائق سے لاعلم ہے جن پر یقین کرنا انتہائی مشکل ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس عجیب و غریب دنیا کے ناقابل یقین حقائق بتاؤں گا آپ دیکھ رہے ہیں سپرائزنگ فیکٹ سردو تجلیں شروع کرتے ہیں عموماً دو جڑوہ بچوں کے درمیان پانس سے دس منٹ کا وقفہ ہوتا ہے لیکن دنیا میں دو جڑوہ بچے ایسے بھی ہیں جن کے درمیان ایٹی سیونت دن کا وقفہ ہے اور یہ ریکارڈ گینیز بک کا ورڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے ان دونوں جڑوہ بہنوں کے نام ایمی اور کیٹی ہے دنیا کا سب سے گہرہ ترین پوسٹ باکس جپان کے سوسامی نامی ساہرے مسمندر میں بنا ہوا ہے یہ پوسٹ باکس پانی کے نیچے دس میٹر کی گہرائی میں نصب ہے اس ساحل کے گرد ماہی گیروں کی بستی واقع ہے جس کی عبادی پانچ ہزار افراد پر مشتمل ہے نائٹین ٹونٹی تری میں نیو یارک میں فرینک ہائس نامی شخص نے مردہ ہونے کے باوجود گھوڑوں کی ایک ریس میں فتح حاصل کر لی در حقیقت گھوڑوں کی ایک ریس کے مقابلے میں فرینک بھی اپنے گھوڑوں کے ساتھ شریک تھا لیکن دورانے ریس ہارٹ اٹیک کی وجہ سے گھوڑے پر ہی فرینک کی موت واقع ہو گئی تاہم وہ گھوڑے سے گرا نہیں یہاں تک کہ گھوڑا سب سے پہلے اختتامی لائن پر پہنچ گیا دنیا میں ہر شخص کی زبان پر موجود نشانات انگلیوں کے نشانات کے معنی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں آپ کو یہ جان کا ضرور حیرت ہوگی کہ منڈک کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو اپنے شکار کو نگلنے کے لیے اپنی آنکھوں کا استعمال کرتی ہے اس خاص قسم کو ناردرن لیپرڈ فراغ کے نام سے جانا جاتا ہے نیدر لینڈ میں واقع گائی تھورن نامی گاؤں میں ایک بھی سڑک موجود نہیں یہاں امرات کو اپس میں ایک دوسرے سے منسلک کرنے کے لیے نہروں کے اوپر پول تعمیر کیے گئے ہیں اور اس وعی سے اس گاؤں میں گاڑیاں بھی نہ ہونے کے برابر ہیں کینچکی میں کئی نسلوں سے ایک ایسا خاندان آباد تھا جن کی خال کا رنگ نیلا تھا دراصل اس خاندان کو ایک نایاب جنیاتی بیماری لاحق تھی جسے میتھی مغلوبین میا کے نام سے جانا جاتا ہے انٹارٹیکہ میں ایک ایسا گلیشئر بھی موجود ہے جس سے لال رنگ کا پانی نکلتا ہے جو دیکھنے میں خون کی طرح لگتا ہے دراصل اس پانی کا لال رنگ اس میں پائے جانے والے اکسائیڈ نمک کی وجہ سے ہوتا ہے اس گلیشئر کو بلڈ فالس کے نام سے جانا جاتا ہے دنیا میں ایک ایسے پیانو کا بھی وجود ہے جو بلیوں کی مدد سے تیار کیا گیا تھا یہ پیانو ستارویں صدی میں ایک جرمن سکالر نے ڈیزائن کیا تھا دک ایٹسن کلیویر نامی یہ پیانو بلیوں کے پنجرے پر مشتمل ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عجیب و غریب حقائق کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تھانکس فور واشنگ